حافظ عمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا سینہ رہنما جے ایو آئی سے آپ کا بہت شکریہ حافظ صاحب یہ قیمتی وقت آپ نے نکالا اس وقت بتائی گا یہ دھماکہ سر جے ایو آئی کے کنونشن میں ہوا ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے کیا اطلاعات پہنچی ہیں آپ کی جماعت تک کتنے افراز زخمی ہیں ٹارگٹ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تمہیں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اور پیڈی ایم کی طرف سے باجہور میں جمعیت علماء اسلام ورکس کرونشن میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ وہ شہدہ جو جمعیت علماء اسلام کی ورکس کرونشن میں شریک تھے ان شہدہ کے لیے شہادت کی قبولیت اور اس کی مخترت کی دعا اور لوحکین کے لیے سبر جمیل کا دعا کرتا ہوں اور جو زخمی ہوئے تقریباً پرنکس کے قریب ہمارے ایک ورکر جمعیت علماء اسلام کے ورکر زخمی ہو چکے ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا کرتا ہوں اور حکومت اور ریاست دونوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ امرجنسی اور ہنگانی طور پر ان کی ان زخمیوں کی علاج معالجے کے لیے تمام ذرائع بروری کار لائے جائے اس لیے بات یہ ہے کہ یہ پہلا دھماکہ نہیں ہے ایک بات یہ بھی میں وضاحت کروں کہ اس سے کنونشن میں جو باجہ وڑ خار میں جو ہیٹ کو آخر ہے کنونشن ہونا تھا اس میں میں نے بھی شرکت کرنا تھا یہ تاریخ بھی میں نے دی تھی کہ میں نے وہاں جانا تھا لیکن کچھ مسلوکیات ذاتی اس کی وجہ سے میں نے ایک افتر دس دن پہلے ان کو کہا کہ میں نہیں آسکتا میں نے معذرت کی تو لہٰذا جو شہداء جو جان بحق ہوئے ہیں وہ ہمارے کارکن تھے لیکن ایک بات ان لوگوں نے بھی کیا ہے جن قوتوں نے کیا ہے ان کو میں یہ پیغان دینا چاہتا ہوں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کہ یہ حملہ جمعیت علماء اسلام پر بھی حملہ ہے یہ انسانیت پر حملہ ہے یہ اگر لوگ اس کو جہاد کہتے ہیں تو یہ جہاد نہیں ہے یہ کلم کلہ دیشت کردی ہے اس قسم کے حملوں کی میں اسلام اجازت دیتا ہے میں انسانیت اجازت دیتا ہے اور یہ ایک بار نہیں ہے میرے بھائی یہ بار بار باجور میں ہمارے بہت ذمہ دار دوستوں کو کارکنوں کو شہید کیا گیا ہے جنیت علماء اسلام کے عوضہ داروں کو درجلوں اس سے پہلے آج ایک پھر یہ دمہ کا ہوا جو میرے خان میں ہمارے لیے بہت بڑا دردناک اور افسوسناک اور پوری باجور کے لیے اور پوری ملک کے لیے اور جنیت علماء اسلام کے لیے لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کہاں ہے اور ریاست کہاں ہے جب خیبر پستن خواہ میں پیٹی ایل کے حکومت کی تو یہ بھی یہ حملے لگاکار ہوتے رہے آج بھی ہو رہے ہیں اب ریاستی ادارے وہاں ہمارے سیکورٹی فورسز حکومت سرکاری مشینی وسائل کیا اس کنونشن کو آپ سیکورٹی نہیں دے سکتے تھے ان کو تحفظ نہیں دے سکتے تھے اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مضامت کی جائے کم ہے جتنی مضامت کی جائے کم ہے آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ بھی وہاں پر جانے والے تھے یا آپ راستے میں تھے جب دھماکا ہوا اور لیڈرشپ میں سے یہ یہ ہے کہ قیادت میں سے کون کور وہاں پر موجود تھا یہ میں یہ معلومات نہیں کی ہے کیونکہ اپرا تفریقی حالت ہے کہ کون کون وہاں موجود تھے لیکن اتنا مجھے معلوم ہیں کہ دیرٹ میں نے دیا تھا لوگوں نے وہاں جو جمعیت علماء اسلام باجور کی جو مقامی نظم ہے انہوں نے مجھ سے تاریخ ہی تھی یہ تاریخ تیخ ہوا تھا لیکن میں کچھ ذاتی مسلوکیات کی وجہ سے نہ گیا سکا اور کس کس نے شرکت کرنے کی اس کا مجھے لگ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ریاستی اداروں کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیا جائے ماجین میں جتنی بھی ورکر شہید ہوئے باعتبار کی عام لوگ شہید ہوئے کس نے کیے کیوں کیے کیا کار کر جگی ہے ریاست اور ریاستی اداروں کی حکومت کی اس کا روح کام ہونا چاہیے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کی جوڈیشن انکاری ہونی چاہیے ریاستی سطح پر بلکل اگر باجہ اور پاچستان کا حصہ ہے تو پھر اس کون ہے اس کی دادرسی پھر کون کرے گا جنیے کہ علماء اسلام اس کی شدید الفاظ نہ مضمب کرے گی اور پیلین بھی کرے گی ٹھیک ہے حافظہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور بلکل تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ جو پانچ لوگ جان سے گئے ہیں یقینا وہ پانچ گھر تھے ان گھروں میں صفے ماتم بچھا ہوئے اور ہم اس مشکل گھڑی میں ان گھر والوں کے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تو اپنے ناظرین کو اپڈیت کریں کہ زلہ باجوڑ کا یہ علاقہ ہے جہاں دھماکہ ہوا ہے اور جمعیت علماء السلام کا ورکرس کنونشن یہاں پر منقض کیا گیا اور ابھی لوگ یہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہوئے تھے ابھی حافظ حمدللہ صاحب بھی ہم سے بات کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اور ریاست اس وقت کہاں پر ہیں یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے میں نے کنونشن میں جانا تھا لیکن ذاتی وجوہات کے بنا پر میں نہیں جا سکا اور باجوڑ دھماکہ انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہے حافظ حمدللہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ زخمیوں کے علاج موالجے کے لیے حکومت تمام اقدامات کریں اس وقت ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ باجوڑ کا یہ علاقہ ہے جہاں پر دھماکہ ہوا ہے ابھی سیکیورٹی ادارے یہاں پر موجود ہیں علاقے کو اکلے کروانے کی کوشش کی جاری ہے یہ تحقیقات کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور پتہ لگایا جا رہا ہے کہ آیا جو دھماکہ ہے وہ کس نویت کا تھا اور مین بھی کس چیز کو کس پوائنٹ کو ٹاگٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے عرفان موسیٰز ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ مزی ڈیٹیلز جانتے ہیں عرفان بتے گا کیا تازہ ترین اطلاعات آپ تک پہنچ سکی ہیں اسپطال یہاں سے جو قریبی ہیں وہ کون سے ہیں کتنی دور یہاں سے وہ اسپطال ہیں اور ابھی علاقے کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل جو نئی اپ ڈیٹ سے وہ یہ ہے کہ رسکیو کے مطابق جو ہے رسکیو ترجمان کے مطابق زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ پچاس تک پہنچ گئی ہے جو ہے ان کو ابھی تک ہسپطال منتقل کر دیا گیا ہے چونکہ پہلے بھی میں جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ یہ علاقہ قبائلی ظلہ ہے اور پشاور سے کافی دور ہے تو جو وہاں پر مقامی ہسپطال ہے ایڈ کوارٹر ہسپطال ہے وہاں پر فوری طور پر جو ہے وہ زخمیوں کو وہاں پر منتقل کر دیا ہے چونکہ یہ یوئی کا ورکر کنونشن تو بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے وہ ورکر جمع ہوئے تھے تو اس کے جو ہے وہاں پر دماغہ ہوا ہے تو اس میں ابھی تک جو رسکیو اطلاعات ہے اس کے مطابق پچاس افراد جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں جبکہ پانچ جو ہے وہ پولیس اور اسپطال کے ذرائع کے مطابق پانچ جس میں جانبہ حق ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید جو ہے وہ زیارت تر زخمی ہیں جن کی حالت جو ہے وہ تشفیشناک بتائی جا رہے ہیں اس طرح جو ہے پوری طور پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ انہوں نے علاقے کو گہرے میں لیا ہوا ہے اور جہاں پر سرچ اپریشن جو کی جا رہے ہیں علاقے کو کلیر کیا جا رہا ہے اور بھی تک یہ بھی جو ہے یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ کس قسم کس نوعیت کا یہ دماغہ تھا یہ فتکش دماغہ تھا یا پھر جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ آئی ڈی وہاں پر نسدی تو یہاں پر وہ جو ہے وہ کارٹن آف کر لیا ہے پورے جو وہاں پر جہاں پر دماغہ ہوا تھا اس ایریے کو تو ابھی تک جو اطلاعات ہے اس کے مطابق اس دماغہ میں جو ہے وہ پچاس افراج پچاس سے زائد افراج جو ہے وہ زخمی ہوئے اچھا افران مجھے یہ بتائیں کہ عموماً اس علاقے کی سیکیورٹی کیسے ہوتی یہاں پر نادرہ کورپرز بھی ہے آن چونکہ ورکرز کنونشن تھا تو سیکیورٹی تھوڑی سی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تھی جیسا کہ حافظ حمدللہ صاحب بھی کہہ رہے کہ یہ پہلے سے ورکرز کنونشن پلان تھا تو کیا سیکیورٹی ہوتی ہے یہاں پر کیمراز کا سسٹم یہاں پر کیسا ہے مونیٹرنگ آیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی پلیز بتائے گا سرویلنس کی حوالے سے چونکہ یہ جو ہے وہ ہیٹ پوارٹر ہے زلہ باجہورڑ کا تو جو اہم مقامات ہے ڈی سی آفیسو جو دوسرے اہم مقامات ہیں وہاں پر جو ہے وہ کیمرے تو نصب کیے گئے ہیں لیکن وہ بھی جو ہے وہاں پر زیادہ ایشو جو ہے وہ بجلی کا ہوتا ہے تو دن کے وقت وہ کیمرے جو ہے وہ چلتے ہیں لیکن یہ ایک اوپن جو ہے جگہ تھی وہاں پر کنونشن تھا تو اب جو ہے وہ چونکہ نادرہ آفیس جو ہے اس کے قریب تھا اس کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے تو تی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہاں پر وہاں پر تو عموماً جو ہے وہاں پر نصب کیے جاتے ہیں لیکن یہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کیجئے چونکہ یہ جو ہے وہ قبائلی ذلہ تھا وہاں پر جو خاصدار پوستی اب جو ہے وہ پولیس میں کنورٹ ہوئے تو زیادہ تر جو مقامی تانہ ہوتا ہے تو سیکیورٹی اسی کی طرف سے ہوتی ہے اور جو عام طور پر اگر دیکھا جائے تو جی وی کی جتنے بھی کنونشن ہوتے ہیں تو ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی اسالات جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں سیکیورٹی کے لیے موجود ہوتے ہیں لیکن اب جو ہے یہ پولیس نے یہ کنفرم نہیں کیا کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ کس سائٹ سے ہوا ہے جو ہے کہاں سے ہوا ہے فرنٹ پہ ہوا ہے اس کا تائیور بھی پولیس کی جانب سے کیا جارہا ہے کوشش جو ہے وہ کی جاری کہ پتہ چل سکتی کہ کہاں سے دھماکہ کیا گیا آیا ہے کہ یہ خود کس دھماکہ تھا یا کوئی پلانٹیڈ ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا